جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب میں ٹک ٹک فیمینی ہافیلی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک آج میں آپ لوگوں کے سب ٹیلین پاستہ کی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے یا پہ میں نے شیل چیپ پاستہ لے لیا تھا تو آپ لوگ چاہے جو مرضی شیپ لے سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پاستہ کو بوائل نہیں کریں گے میں نے 1 میڈیو سائز آنین و یڈیو سائی سٹمیٹو اور کچھ گارلک لابس لے لیا تھے میں نے اور ساتھ ہی ساتھ بانلیس چکن لے لیا تھا تو جی اب ہم ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ پین میں میں نے آئل ایٹ کیا اور اس کے ساتھ میں نے ساتھ ساتھ آنین ایٹ کر دیا تو آپ لوگ نے میری ریسپی کو فل واش کرنا ہے تھوڑا سا بھی سکپ نہیں کرنا آپ لوگ میری ریسپی کو میری ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو مجھ اچھا نہیں لگتا ایٹالین پاستہ ہے امید کرتی ہوں ایسا پاستہ آپ نے نہیں کھایا ہوگا کیونکہ یہ ایک الگ سی ریسپی ہے اور یہ کوپی نہیں ہے یہ میری اپنی ریسپی ہے تو یہاں پر جی پاہ گئی میں نے آنین کو تھوڑا سا پینک کر لیا تھا ہم ریڈ یا براؤن نہیں کریں گے کیونکہ پھر پاستہ میں جلے جلے کی سمیل آتی ہے پاستہ کا ٹیسٹ جائے نا برا ڈسپیس سا ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا وہ پاستے کا ٹیسٹا تو اب ہم نے اس کو بس پینک کرنا ہے اور پینک کرنے کے بعد یہ ہو گیا تھا پینک اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے گارلک لافز اور اب ہم اس کو اچھی طرح سواتے کر دیں گے ٹھیک ہے وہی بات پھر سے میں آپ کو کہوں گی اس کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز زیادہ ریڈ نہیں کرنی ہے براون نہیں کرنی ہے کیونکہ پاستے کا ٹیسٹ جو ہے نا پھر یمی نہیں لگے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا ساتے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جنجر پاوڈر ایٹ کر دیا تھا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ لوگ نہ ایٹ کریں اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے خالی جو ہے نا جنجر جو ہے پیسیز میں ایٹ نہیں کرنا وہ اچھا ٹیسٹ نہیں دے گا تو یہاں پر ہمارا سب کچھ ہو گیا تھا یہ مکس اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے لگنی ہوں چکن تو امید کرتا ہوں ایسے ریسپی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی کیونکہ جب میں فرس ٹیم سعودی آئی تھی تو میں نے اپنے ذہن سے یہ پاسٹا بنانا شروع کیا تھا بلکہ میں نے کوئی ریسپی نہیں فالو کی تھی کچھ بھی یوٹیوب پر سرچ نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تو میں نے خود سے بنا لیا تھا یہ بہت ہی یمی بنے تھا اور آج تک اب میں یہی پاسٹا اپنی ریسپی سے خود ہی بناتی ہوں تو یہاں پر ہم چکن کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور جب تک چکن ہاں ہمارا کلر چینج نہیں کر لیتا نا تب تک ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں ہمنا ہمارا چکن ہایا کلر اپنا چینج کر چکا تھا وائٹ کلر کا چکن ہو گیا تھا اب جی اس کو ہم اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمیٹوز میرا پروزن چکن تھا تو اس کے اندر پانی آٹومیٹکل ہوتا ہے تو میں نے اتنا پانی اس کے اندر بلکہ کچھ بھی پانی ایڈ کیا ہی نہیں تھا اب میں اس کے اندر ٹومیٹوز ایڈ کر دوں گی ٹومیٹوز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں گے یہ تھوڑا سا سوتے ہو جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون کون سا سپائسز ایڈ کی ہے عمومن پاسٹی میں سبنا بلک پیپر ہی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے سب کچھ ایڈ کیا میں نے اس کے اندر بلک پیپر بھی ایڈ کیا تھا ساتھ میں مکس پاوڈر ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہاں پر حلدی بھی ایڈ کی تھی اور یہاں پر میں نے ریڈ چلی پاوڈر ہاف چکن کیوب اور سالٹ اور چائنی سالٹ دونوں لیے تھے یہ میں نے تھوڑا تھوڑا ہی لیے تھے کیونکہ یہ چکن کیوب بہت زیادہ سالٹی ہوتی ہے تو میں نے اس لئے سب سالٹ تھوڑی کونٹریٹیز میں ہی لیے تھے چاہی ہوں گے تو ہم بعد بھی اور ایڈ کر لیں گے لیکن یہ ٹھیک تھے بالکل ان کی کونٹریٹی اب ہم نے سب کچھ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح کرنا ہے مکس اب آپ لوگوں میں بتاؤں گی کہ ہلدی ایڈ کرنے کا اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کچھ چکن یہ نا کتنا اچھا کلر لے لیا ہے کتنا اچھا کلر کی چکن کے اوپر آگیا ہے ایک ہی ایلو ایسا اور انسے کلر جو ہے نا یہ بہت پیارا لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک کیپسی کیم اور ایک کیرٹ کو چاپٹ کر لیا تھا اب میں سب سے پہلے اس کے اندر کیرٹ ایڈ کر دوں گی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں یہاں سودیہ میں کیرٹس بہت زیادہ ہار ہوتی ہیں تو بعد میں جب وہ پاسٹا میں آتی ہیں ہم جب کھا رہی ہوتے ہیں ہمارے موہ میں آتی ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے یہ کیرٹس کو پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا یہ جب میں اس کے اندر اس کو ایڈ کر چکی تھی تو اس کا بڑا سوفٹ سا ٹیکسچر ہو جاتا ہے لیکن وہ سوفٹ اچھا لگتا ہے انسٹیڈ آف ہارڈ ٹیکسچر تو میں نے اس لئے پہلے ایڈ کر دیا تھا آپ لوگ چاہیں تو بہت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دیکھیں چکن کا کلر کتنا پیارا سا ہوگا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے ہاف کورٹر اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا اور پھر میں نے اس کو اس کے لیڈ سے گور کر دیا تھا آپ لوگ نے بھی اسی طرح بلکل ریسیپی کو فالو کرتے چاہنا ہے اور دیکھنا کتنا مزی کا پاسٹا بنے گا آپ کا تو میں تو یہ لائپ بنا رہا تھی تو مجھے تو بہت یمی لگ رہا تھا بہت مزی کا لگ رہا تھا اس کا پانی تھوڑا سا ویپوریٹ ہوگا تو اس کے اندر باقی ڈالیں گے پہلے تو میں اس کے اندر کیپسی کم ایڈ کرنے لگی ہو تاکہ کیپسی کم بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے جو بڑا مزی کا ٹیسٹ دے ہمیں کیونکہ کچھی کچھا جو سب کچھ ہوتا ہے نا وہ مزی کا نہیں لگتا چاہے وہ کیپسی کم ہو چاہے وہ کچھ پی ہو میں پاس کیبیج ایویلیبل نہیں تھی تو وہ نہیں تو میں وہ بھی ڈال لیتی آپ لوگے پاس ہو تو آپ لوگ کچھ پیس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں اور پیس مجھے اچھے نہیں لگتا ہے مٹر جو ہوتے ہیں نا وہ اس لئے میں نے ایڈی نہیں کیے اور جی یہاں پر جب اس کا پانی ایویپوریٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر کیچپ ایٹ کر دی تھی کیا آپ لوگ چاہیں تو زیادہ کیچپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے کیچپ ایتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے اس لئے تھوڑا سا ہی کیچپ اس کے اندر ایٹ کیا تھا اور جب ہم نے یہ چیزیں ڈال لی ہے تو بلکل ہائی فلیم پر ہم اس کے اندر سارے چیزیں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے کیچپ ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی وینیگر میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سٹو وینیگر ایٹ کیا چلی ساوس ایٹ کیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہائی فلیم پر بلکل پکائیں گے تاک اس کا پانی تھوڑا سا ایٹ ہو جائے اور اس کے اندر ہم پاسٹا ایٹ کر دیں اب مجھے اتنی کونٹیٹی چاہیے تھی جو پانی کے اس کے ساتھ اچھی لگے گی نا تو میں نے اتنا زیادہ پانی ایٹ نہیں کیا تھا بس اتنا پانی ایٹ بلکل ٹھیک تھا اب ہمارا چکن تو اینا بڑا چنکی سا لگ رہا ہے میں نے اس کے ساتھ پاسٹا ایٹ کر دیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا پاسٹا لگ رہا ہے مجھے تو بھئی دیکھنے سے بہت مزے کا لگ رہا تھا یہ نہیں کہ یہ میری ریسپ ہے تو میں اس لئے کہہ رہی ہوں لیکن یہ بہت یمی بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میری ویڈیو کو فل ووچ کیا ہوگا امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے تو میری ریسپی کو بھی پسند کیا ہوگا تو ہاپ فولی سب آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہاں پر میں نے اس کے اندر تھوڑا سے اور ایٹ کر دیتے ہیں لیٹرالی اس کو ایٹ کرنے سے نا ٹیسٹ اتنا زیادہ یمی ہو گیا تھا تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے مجھے شیئر سبسکرائب لائک فالو ضرور کریں ٹک ٹاک پر بھی مجھے فالو کریں یہاں پر بھی لائک سبسکرائب شیئر کریں یہ دیکھیں جی پاس تا ریڈی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ